ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقی مسائل بیان کریں گے مفتی عبد المحمود صاحب قاسمی ادام برکاتہ لہم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ و کفاء و سلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقه الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْسِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَاِ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے ہر انسان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اور تم کو پورے دیے جائیں گے بدل قیامت ہی کے روز پس جو آدمی دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ شخص پورا کامیاب ہوا اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچیسی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی اور دوسری آیتوں میں بھی یہ بات ذکر فرمائیں جس طرح زندگی دینی اور دنیاوی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی زبردست نعمت ہے اسی طریقے پر موت بھی دینی اور دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی نعمت ہے خاص کر ایسی موت جس سے انسان راحت اور سکون محسوس کریں وہ موت مومن کے لئے بہت بڑی نعمت ہے ایک حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی رئی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفت المؤمن الموت موت مومن کے لئے یہ تحفہ ہے اس لئے کہ ایماندار بندہ موت کے آنے کی وجہ سے جو مصیبت دنیاوی زندگی میں تھی اس سے بچ جاتا ہے اور دنیاوی جھمیلوں اور پریشانیوں سے نجات پاتا ہے اور ہمیشہ کے مکان یعنی عالم آخرت میں سکون والی زندگی گزارتا ہے لہٰذا مومن کے لئے موت دراصل تحفہ ہے نعمت ہے جس کسی بندے نے اپنی بعد والی زندگی کی تیاری کر رکھی ہے اس کے لئے اچھے عمل کیے نیک کام کیے اللہ کو رازی کرنے والے عمال اپنی زندگی سنت کے مطابق گزاری اپنی زندگی میں کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کی نہ کسی کی حق تلف کی نہ کسی پر زیادتی کی نہ کسی کے مال ہڑپ کیا ایسے آدمی کے لئے گویا کہ موت یہ نعمت ہوتی ہے اسی لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ کر دنیا میں آنے کی غرض کو معلوم کر کے موت کو کسرت سے یاد رکھا موت کو کسرت سے یاد رکھا اور اپنی دنیاوی زندگی کے مقصد کو سمجھا کہ میری دنیاوی زندگی کا مقصد کیا ہے کہ اس سے میرا پروردگار راضی ہو جائیں اور اللہ کے نبی راضی ہو جائیں اور کامیاب والی زندگی گزار دی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماں بعد موت کے لئے اس نے تیاری کر رکھا اور اس کے لئے اس نے دنیا میں فکر کی اور اس نے دنیا میں ایسے اچھے کام کیے جس سے اللہ راضی ہو جائیں تو اقل مند یہی آدمی ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ بہترین آدمی وہ ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزاری جیسا کوئی مسافر اپنی زندگی گزارتا ہے بقدر ضرورت اس کے پاس ساد و سامان ہوتا ہے ضرورت سے زائد اس کے پاس ساد و سامان نہیں ہوتا ہے تاکہ بوجھ کا ذریعہ نہ ہو جائیں اور پریشانی کا ذریعہ نہ ہو جائیں لہٰذا بقدر ضرورت اس کے لئے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لئے بستر بقدر ضرورت ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی زندگی گزارنا ہو تو ایسی زندگی گزارو گویا کہ مسافر جیسے زندگی گزارتا ہے مسافر کے پاس مستقلا کوئی چیزیں نہیں ہوتی ہیں اس طریقے پر تم زندگی گزارو تو گویا کہ کامیاب ہو جاؤ گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو ہر ناغوار بات کا عجر دیا جاتا ہے یعنی مومن کو ہر ناغوار بات کا عجر دیا جاتا ہے ایک موقع پر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مومن کو کاتا چوبنے پر بھی جو تقلیف پہنچتی ہے اس پر بھی عجر دیا جاتا ہے چنانچہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ مومن کو ہر ناغوار بات کا عجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ نزا کے وقت میں جو اس کے لئے قیع ہو جائیں اور ہچکی ہو جائیں اور اس سے اس کو جو تقلیف پہنچے اس پر بھی مومن کو عجر دیا جاتا ہے کتنی بہترین بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمائی گویا کہ مومن کے لئے ہر ناغوار بات پر عجر ہیں عام طور پر انسان اس کا تصور نہیں کرتا ہے بلکہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے پربردگار کی شکایت کرتا ہے میں اتنا اچھا آدمی ہوں اس کے باوجود بھی مجھے ناغوار چیز آئی ہیں حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ناغوار چیز پر تمہیں ثواب ملا اللہ والے نے فرمایا ایک بندہ اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا غلطی سے اس کے جیب میں پیسے نہیں تھے اور دوسرے جیب میں اس نے پیسے رکھے تھے اور غلطی سے دوسرے جیب میں جس جیب میں پیسے تھے اس جیب میں نہیں بلکہ دوسرے جیب میں اس نے ہاتھ ڈالا اور اس کو جو دھکا لگا کہ شاید میرے جیب کے پیسے کہیں چلے گئے ہیں جو دھکا لگا اس پر بھی اس مومن کو عجر ملتا ہے تو گویا کہ مومن کے لئے ہر ناغوار بات پر عجر ہیں اور گویا کہ خوشیار اور اقل مند آدمی وہ ہے جو بعد والی زندگی کی تیاری کر کے دنیا سے رخصت ہو ایک روایت ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مربی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے اچانک موت کے بارے میں پوچھا آیا اس سے نفرت کرنی چاہیے آپ نے فرمایا کیوں اسے ناپسند کیوں کیا جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تھا کہ موت مومن کے لیے تو راحت کی چیز ہے البتہ بدکاروں کے لیے گنہگاروں کے لیے موت نہایت حسرت اور افسوس کی چیز ہے تو گویا کہ دیندار آدمی کے لیے موت راحت کی چیز ہوتی ہے اور بدکاروں کے لیے گنہگاروں کے لیے برے عمل کرنے والوں کے لیے موت افسوس اور ڈر کی چیز ہوتی ہے لہٰذا زندگی ایسے گزاری جائیں جو مومن کے لیے موت نعمت بن جائیں ایک روایت ہے حضرت براب بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن دنیا سے رخصت اور آخرت کی آمد کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے فرشتیں آتے ہیں جن کے چہریں آفتاب کی طرح روشن ہوتے ہیں ان کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے اور جنت کی خشب ہوتی ہے یہاں تک کے حد نظر کے فاصلے پر بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے جان جس کو خدا کے حکموں پر اتمنان تھا اللہ کی مغفرت اور رضا مندی کی طرف چل چنانچہ وہ اس طرح آسانی سے نکلتی ہے جیسے مشک سے پانی کا قطرہ چھلتا ہے چھلک آتا ہے نکل پڑتا ہے اگرچہ تم ظاہر میں اس کے خلاف حالت دیکھتے ہو کہ شدت سے جان نکلی تو وہ شدت جسم پر ہوتی ہے حالانکہ روح کو راحت ہوتی ہے غز فرشتے اس روح کو نکالتے ہیں اور نکالنے کے بعد ملک الموت کے ہاتھ میں چشم زدن کے لیے بھی نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ اس کو بہشتی کفن اور خوشبوں میں رکھ لیتے ہیں اور اس سے خوشبوں ایسی پھوڑتی ہے جیسے دنیا میں مشکی تیز سے تیز خوشبوں ہو پھر وہ اس کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں اور فرشتوں کے جس جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کون ہے وہ اس کا اچھے سے اچھا نام ذکر کرتے ہیں جو دنیا میں وہ مشہور تھا کہ فلان بن فلان دنیا میں اچھے کام کیا تھا یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ اس کو قریب والے آسمان یعنی آسمان دنیا کی طرف پھر وہاں سے سب آسمانوں سے گزار کر ساتوے آسمان کی طرف اس کی روح کو لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اس کا نام اعمال اللیین میں لکھ دو اور اس کو سوال قبر کے لیے پھر زمین کی طرف لے جاؤں پھر اس کی روح بدن میں لوٹائی جاتی ہے لیکن اس کی روح کو جب بدن میں لوٹائی جاتی ہے اس کی شکل اور انداز سے ہوتی ہے یعنی عالم برزخ کے مناسب ہوتی ہے عالم دنیا کی طرح نہیں پھر اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے اور وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے جو تمہاری طرف مبعوث ہوئے وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے وہ کہتے ہیں تجھ کو کیسے معلوم ہوا وہ کہتا ہے میں نے قرآن مجید پڑھا اور اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی پھر آسمان سے ایک منادی اللہ کی طرف سے ندا دیتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا یعنی گویا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے اللہ کی طرف سے یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح جواب دیا اس کے لئے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے باستے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو پھر اس کو جنت کی ہوا اور خوشبو پہنچتی ہے اور حد نظر تک اس کے لئے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور اس کے پاس ایک شخص امدہ لباس امدہ خوشبوالا آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تجھ کو خوشخبری ہو یہ وہی مبارک دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ ہوتا تھا وہ پوچھتا ہے تو کون ہے جو خوشنوما لباس میں میرے پاس آیا ہے تو تیرے چہرے سے تو خیر معلوم ہو رہی ہے وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں میت بار بار کہتا ہے اے رب جلدی قیامت قائم کر دیجئے میں اپنے اہل و آیال سے جا کر ملوں جو قیامت میں ملنے والے ہیں چورانچ برا بن عازیب نے اس لمبی حدیث کو ذکر کر کے یہ فرمایا کہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ راحت والا برتاؤ پروردگار عالم کرتے ہیں لہذا مومن کے لئے اچھے آدمی کے لئے نیک آدمی کے لئے یہ موت راحت کی چیز ہوتی ہے دنیاوی جھمیلوں سے بچنے کی چیز ہوتی ہے اور آخرت کے لئے پرسکون والی زندگی کا سامان ہوتی ہے اس کے بعد ایک اور ربایت ہے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے تو خدا کے مرہوم بندے یعنی جن کا پہلے انتقال ہو گیا تھا اس طرح آگے بڑھ بڑھ کر اس سے ملتے ہیں جیسے دنیا میں کسی خوشخبری لانے والے سے ملا کرتے ہیں پھر ان میں سے بعض بعض سے کہتے ہیں ذرا اس کو محلت دو دم لے لے کیونکہ دنیا میں بڑے کرب میں بڑی پریشانی میں بڑی مصیبت میں تھا اس کے بعد اس سے پوچھنا شروع کرتے ہیں فلان شخص کا کیا حال ہے فلان کا کیا نکاح ہوا نہیں ہوا فلان کی صورت حال کیا ہے یہاں تک کہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلان شخص کا کیا حال ہوا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے وہ تو دنیا سے مجھ سے پہلے ہی رخصت ہو گیا تو وہ جو پہلے پہنچنے والے ہیں اس سے کہتے ہیں انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون تو گویا کہ کہنے کا منشاہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ جس آدمی کی جس مومن بندے کی روح نکلتی ہے تو جو مومن بندے پہلے پہنچ چکے ہیں وہ ان لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں جو بعد میں جاتا ہے اور اس کا استقبال کرتے ہیں یہ اس وقت میں جب بندہ نیک ہوتا ہے اور بعد والے رشتہ داروں کے حالات دریافت کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فلان رشتہ دار کا نکاح ہوا نہیں ہوا فلان کی کتنی آل و اولاد ہے فلان کا کیا مسئلہ ہے گویا کہ حالات دریافت کرتے ہیں کہنے کا منشاہ یہ ہے کہ جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کے لیے یہ موت نعمت کا ذریعہ ہوتی ہے اسی طریقے پر ایک اور حدیث میں یعنی گویا کہ حضرت ابو عیوب انساری کی اسی حدیث کے اخیر میں ایک مزید بات یہ بھی ہے کہ جو بندے پہلے قبر میں پہنچ چکے ہیں اور نیک بندے ہیں ان کے سامنے جو دنیا میں زندہ ہے ان کے نام عامال مرہوم جو عالم برزخ میں ہیں ان کے سامنے پیش کیا جاتے ہیں اگر وارثین کے نام عامال اچھے ہوتے ہیں تو یہ عالم برزخ میں رہنے والے لوگ خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ یہ آپ کا فضل ہے اور رحمت ہے آپ نے یہ نعمت اس پر پوری کر دی ہے گویا کہ آپ نے اس کے لئے دنیاوی زندگی کو نعمت بنایا ہے اس پر اس کو موت دے دیجئے دعائیں کرتے رہتے ہیں اسی اچھے عامال کے ساتھ اس کو موت دے دیں یہ مرہوم قبر میں پہنچنے والے عالم برزخ میں رہنے والے اپنے بچے وارسین کے لئے اچھے عامال کی دعائیں دیتے ہیں اور اگر عالم برزخ میں رہنے والوں کے سامنے مرہوم وارسین جو برے کام کرنے والے ہیں اگر ان کے نامعے عامال مرہومین کے سامنے پیش ہو تو یہ عالم برزخ میں رہنے والے رشتہ دار اپنے وارسین کے جو غلط نامعے عامال ہے جب سنتے ہیں یا ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال تو گویا کہ عالم برزخ میں رہنے والے اچھے لوگ اپنے باقی ماندہ گنہگار وارسین کے لئے دعائیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے لئے اس کے دل میں نیکی ڈال جو تیری رضا اور قرب کا سبب بننے والے عامال کریں تو گویا کہ نیک عامال کرنے والے کی روح گویا کہ یہ اچھے سمرات حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اسی طریقے پر قبر میں پہنچنے کے بعد بھی عالم برزخ میں بھی راحت کے ساتھ رہتی ہے اور اگر برے عمل کرنے والے ہوتے ہیں اللہ ان کا محافظ ہوتا ہے اس سے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا تو گویا کہ تحفت المؤمن الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے لیکن ایماندار بندے کے لیے یہ موت راحت کی چیز ہوتی ہے سکون کی چیز ہوتی ہے ایک اور روایت ہے امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول جب سے آپ نے منکر نکیر کی آواز اور قبر کے بھیچنے سے مجھ کو ڈرائیا کوئی چھے مجھے اچھی نہیں معلوم ہو رہی ہے گویا کہ امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہا کے اوپر قبر کے حالات کا اثر اتنا ہوا کہ اس کے بعد سے کوئی چیز انہیں اچھی معلوم نہیں ہوئی بلکہ اس کا ڈر اور خوف امہات المؤمنین یہ امہ عائشہ کے اوپر اتنا اثر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کے بعد کوئی چیز انہیں اچھی معلوم نہیں ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے ایک بات فرمائیں اے عائشہ منکر و نکیر کی آواز مومن کے کان میں ایسی آسان معلوم ہوگی جیسے آنکھ میں سرمہ لگایا جاتا ہے اور قبر کا بھیچنا مومن کے باستے اتنا آسان ہوگا نیک عمل کرنے والے کے لیے اتنا آسان ہوگا جیسے شفیق اور مہربان ماں اپنے بچے کا سر نرمی سے دباتی ہے جس وقت بچہ یہ کہتا ہے امی جان میرے سر میں درد ہو رہا ہے اس وقت میں ماں اپنے بچے کے سر کو جس اتمنان اور سکون کے ساتھ دباتی ہے قبر بھی مومن کے لیے اسی سکون اور راحت کے ساتھ مومن بندے کے لیے قبر دبائے گی اور منکر نکیر کا سوال بھی مومن کے لیے بڑے راحت والا ہوگا لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ خرابی اس کی ہے جو اللہ کے بارے میں شک کرتا تھا اور وہ اس طرح قبر میں پیسا جائے گا جیسے بھاری پتھر سے انڈے کو پیسا جائے تو محترم ناظرین کہنے کا منشہ یہ ہے کہ اگر بندہ نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے تو گویا کہ روح کا نکلنا اس کے لیے راحت کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اگر مومن غلط کام کرنے والا ہوتا ہے بدکار ہوتا ہے تو منکر نکیر کے سوالات اس کے لیے بھاری ہو جاتے ہیں قبر وہ تنگی معلوم ہونے لگتی ہے لیکن نیک بندہ ہوتا ہے قبر اس کے لیے شفیق ماں کا اپنے بچے کو دبانے کی طرح ہوئے کہ مومنوں کے لیے سہارا ذکر کیا گیا قبر میں راحت سے کہ منکر نکیر کے سوالات اس کے لیے آسان ہوں گے بشرت ہے کہ وہ دنیا میں ایسے عمل کرے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہو اور اللہ کو خوش کرنے والے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو ایک اور روایت ملتی ہے حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ جو شخص مرتا ہے اس کی روح ایک فرشتے کے ہاتھ میں رہتی ہے اپنے جسم کو وہ روح دیکھتی ہے کہ کیسے اس کو غسل دیا جا رہا ہے اور کیسے اسے کفن دیا جا رہا ہے اور کیسے اسے لے کر قبرستان میں جایا جا رہا ہے اور لاش ابھی تختے پر ہی ہوتی ہے کہ اس سے فرشتے کہتے ہیں لوگ سن لے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں سن لے یہ لوگوں کا تعریف کرنا گویا کہ تیرے لیے بشارت اگلی نعمتوں کی تمہید کا تو گویا کہ اگلی جو مرحلہ ہے اس میں کامیابی کی یہ تمہید ہے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھائی سے یاد کرو برائی سے یاد نہ کرو اس لیے کہ لوگوں کا اچھائی سے یاد کرنا دراصل یہ میت کے لیے گواہی دینا ہے اس کے نیک عمل کرنے کی تو محترم بھائیو کہنے کا منشہ یہ ہے کہ دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ روح کا نکلنا موت کا آنا اس کے لیے نعمت بن جائے راحت کی چیز بن جائیں دعا کریں اللہ جل شانہو ہم سب کے لیے موت نعمت ہو اور دنیا کے جھمیلوں سے بچنے کا ذریعہ ہو اللہ جل شانہو سے دعا کریں اللہ جل شانہو اچھی موت کے ساتھ ہم کو اس دنیا سے رخصت فرمائیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رسول اللہ وقدوتنا لن ندعا الغرب يدندسنا لن نرضى أبدا ذلتنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ وقدوتنا لن ندعا الغرب يدندسنا لن نرضى أبدا ذلتنا یا رسول اللہ سنحقم قيد ماسينا وندك حصون أعادينا ونزمجر وسط أعادينا یا رسول اللہ أجل قد جمع الإحسان بالحكمة والصدق زدانا وبه ظهر الحق وبانا برسول الله سنحق یا رسول اللہ وقدوتنا لن ندعا الغرب يدندسنا لن نرضى أبدا ذلتنا یا رسول اللہ لا ندري لا ندري كيف تجراتم وتماديتم بعداوتنا لا ندري كيف تطرقتم لرسول الله سلت شلت أيد بتماديها قد حفرت قبرا يحويها فيما قد رسمت هادينا ورسول الله ورسول الله وقلوب 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 أبدا لا تنسا وقلوب أبدا لا تنسا ساما اصلحها فغداد ترسا ساما رمحا سيفا طوسا لرسول اللہ يا غرب اعتبر بماضينا كم دسنا رؤوسا عادنا وسنمضي اليوم كماضينا لرسول اللہ لرسول اللہ يا غرب سيستعكم نور قد شرف فوق روابینا لن يبقى الاسلام سجینا يا رسول اللہ يا رسول اللہ 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 اللہ